سلمان خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے سلمان خان ایرسٹڈ اب یہ سلمان خان کون ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے تو خبر یہ ہے کہ انڈیا برنگز پیک سلمان خان فیوجیٹیو لشکرے تیبہ سے تعلق رکھنے والا وہ دہشتگرد وہ ملیٹنٹ جس جو کہ موسٹ وانٹڈ تھا انڈیا میں جس کے سر پر اے نام بھی تھا اور جو عالمی تنظیمیں ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کچھ ایسی ان میں بھی اس کا نام وانٹڈ کے طور پر شامل تھا وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے ذاتی و سیاسی مفادات کے لیے وطن فروشی کر رہے ہیں سمندر پار پاکستانیوں کے مفادات کے خلاف کا وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ جو آبی چیف پی ٹی آئی کی مرضی کا ہو انہیں اختدار میں رکھے وہ پی ٹی آئی کا باپ ہوتا ہے جب آبی چیف پاکستان کی حفاظت کرے یہ اس کے خلاف امریکہ میں مظاہرہ کرتے ہیں بھائی جن جو بائیڈن سے ملتے رہے بل کلنٹن سے ملتے رہے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی وہ رانگ سائٹ پر ایک تو ان کو خیال ہونا چاہیے کہ آنگے مستقبل میں تکلیف ہوگی نمسکار دوستو دوستو بھارت کی سرکچہ ایجنسی آئین آئیے کو ایک بہت بڑی سپھلتہ ملی ہے جس میں آئین آئیے نے ایک لسکر کا تنکی سلمان کو روانڈا سے پکڑ لیا ہے جسے دیکھ کر پاکستانی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو یہ بہت بڑی سپھلتہ ملی ہے کیونکہ بھارت نے حال ہی میں چھبیس گیارہ کی برشی منائی تھی اس کے بعد بھارت نے پاکستان کو ساپ ساپ سندیش دیا تا کی بھارت نہ کبھی بھولا ہے اور نہ کبھی آگے بھولے گا اور پاکستان کو ایسا سبق سکھائے گا کہ پاکستان صدیوں تک یاد رکھے گا کیونکہ بھارت ہمیشہ سے یہی کہتا ہے کہ پاکستان آتنکباد کو سرڑ دیتا ہے اور بھارت آتنکباد کے خلاف ہے وہ سلمان خان آئی ٹھنک فورٹی فورٹی فائی ویئرز اس بندے کی ایج ہے اور وہ دہشتگرد جس کا تعلق لشکر تیبہ سے ہے وہ اب روانڈا میں گرفتار ہوا ہے تو یہ کیا کہانی ہے کہ روانڈا میں وہ کیسے اریسٹ ہوا اور بھارت کیسے آیا تو دیکھئے اس میں یہ آرہا اس وقت کہ جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بھارت کی نائی اے انہوں نے اس کو واپس بولائے ہیں ان تھسڈے براڈ بیک لشکر تیبہ فوجیٹیف سلمان خان ان اکیوزڈ ان دی بنگلارو پریزن ٹیرر کنسپیریسی کیس فروم روانڈا اور اس میں آفٹر سیکیورنگ ہیز ایکسٹریڈیشن فروم دیر اچھا اب یہ کیونکہ اس نے میں نے اس کی جب ڈیٹیلز پڑھی تو پتہ ہی چلا کہ بنگلارو میں جو اس طرح کے ایک تو ہتھیار جو ہیں وہاں پر فراہم کرنے کے لیے اور وہاں پر دہشتگردی کرنے کے لیے جو پلان یہ بنا رہا تھا اور بنایا گیا تھا اس کی اوپر جب اس کا پتہ چلا اور وہ پلان کھل گیا اور اس کے بعد اس کو یہ خطرہ ہوا کہ یہ گرفتار ہو جائے گا تو یہ وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد روانڈا میں یہ تھا یعنی اس وقت جو تھا جو لیا گیا وہ روانڈا سے لیا گیا اب روانڈا میں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تفصیلہ ڈیٹیلز داری تھی کہ اس کی ایک دکان تھی اور وہاں پر یہ دکان دکاندار کے طور پر کام کرتا تھا لیکن بھارت نے روانڈا کو یہ بتایا یعنی انڈیا کی طرف سے اس کو ڈیٹیک کیا گیا روانڈا میں اور وہاں پر پھر روانڈا کو یہ کہا گیا کہ یہ اس کو گرفتار کیا جائے اور روانڈا نے انڈیا کے کہنے پر گرفتار کیا اس کو اور گرفتاری کے بعد دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کہنے پر گرفتار کر لیا جائے لیکن دوسرا ہوتا ہے ایکسٹریڈیشن اب کچھ کنٹریز ایسے ہوتے جن کے بیچ میں کچھ ایسے ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ جس پہ آپ ایکسٹریڈائٹ کر سکتے ہیں یعنی کوئی آپ سے مانگے جو کہ انٹر پول کے تھو اور بہت ساری ایسی چیزیں اس طرح کے جو ہیں وہ مکینیزم ہوتا ہے لیکن روانڈا سے انڈیا کے بہت ہی اچھے ریلیشنز ہیں کچھ سال پہلے مودی صاحب بھی وہاں پر ان کا وزٹ اور اس کے بعد وہاں پر بڑی تعداد میں کے لیے کافی کام ہے تو بھارت کا یہ کام کہ وہ ایسے کنٹریز کی ویل فیر کے لیے نہ صرف بجٹ رکھتا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ مدد بھی کرتا ہے تو آوویزلی پھر جب آپ کی ایسے تعلقات ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ تو وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو روانڈا نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے روانڈا نے انڈیا کے کہنے پر اس کو گرفتار کیا وہاں پر اور اس کے بعد اب اس کو لے آیا گیا ہے انڈیا واپس اب یہاں پر اس سے پوچھ کر جو گی سارا اس کے اندر بہت ساری ٹیزیں کھلیں گی دیکھیں ایک تو یہ بڑی ہی ایک میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے ایک پروگرام کیا اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو وہ والا پروگرام تھا جو کہ مومبائی اٹیکس پہ کیا تھا میں نے اور اس میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دیکھئے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا ہے وہ ڈیٹ گزری ہے مومبائی حملوں کی اور اسی کے ساتھ یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے تو یہ یہ بتایا ہے انڈیا نے ڈاکٹر جیشنکر نے اور موڈی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر جیشنکر نے کہا تھا کہ we will never forgive and we will never forget تو وہ نہیں بھولے اور یہ دیکھیں اجملکساپ لشکریہ تیبا کا اور اب انہوں نے ایک اور انہی ڈیٹس کی اندر اسی اس میں سینیریو میں کہ جب مومبائی حملوں کی اب یہ ڈیٹ گزری تو انہوں نے ایک لشکر سے تعلق رکھنے والا ہی دہشتگرد وہاں سے پکڑوا لیا ہے اور بھارت مانگوا لیا ہے یہ پریکٹیکل جواب ہے ایک تو انہوں نے ان کی وربل سٹیٹمنٹ تھی نا یعنی ایک انہوں نے زبانی کہا تھا کہ بھئی ہم کبھی نہ بھولیں گے اور نہ ہی ہم کبھی ماف کریں گے تو انہوں نے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا ہے اور اسی دوران یہ بندہ بھی آگے بڑے یہ ظاہر شرم کی بات ہے بڑی بدنامی کی اور بڑی خیر آپ کہاں مطلب کہ اسامہ بن لادن پکڑا جاتا ہے تو اپٹ آباد سے پکڑا جاتا ہے پھر اجملک صاحب کا تعلق نکلتا ہے تو وہ ادھر سے نکلتا ہے لیکن جو دکھ ہے یہ تو نہیں جو ان کا مستقبل ہے آگے جانے کی بجائے پیچھے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے بچوں کو ریڈکلائزیشن دیں ان ہندووں کو سزا اس لیے دی جارہی ہے کہتے ہیں کہ وہ حسینہ واجد کی سپورٹ پہ پولٹیکل موٹف ہے نا یہ سیاسی موٹف تو نہیں یہ ریلیجس موٹف سیاست کی سزا دی جارہی ہاں یہ اچھی بات تو نہیں لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا ہندووں کو تنگ کرو گے مغلہ لیش میں ٹھیک ہے پاکستان سے ہندو نکال دیئے ٹھیک ہے انہوں نے مسلمان بھارت سے نکالنے شروع کر دیئے تو پھر کیا کرو اور میں ان بنگالیوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا سارے بنگالی یہاں سے بھاگتے ہو بھارت جاتے ہو وہاں سے وہ نکالیں گے تو کدھر جاؤ تو یہ سوچ کے کیا کرو جو بھی تمہارے جو بھی تمہاری ٹیڈز ہوتی ہیں وہ کسی کو تکلیف دیوتی جس طرح میں ایک مثال لیتا ہوں ہمیشہ میں اکثر آپ سے سکھ دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہاں فورم کنٹریز میں کھڑے ہو کے فیشن کے طور پر خالستان کے جو نعرے لگاتے ہو یہ دیکھو کہ بھارت کے اندر جن سٹیٹوں کے اندر سکھ مائنورٹیز میں وہاں ان کے احلاد ان کے دل پر کیا گزرتی ہو تو خیال رکھنے چاہیے لیکن یہ کہ افسوس ہے آج میں بلکہ کوشش کریں کہ پاکستان میں بھی دیکھیں کسی کا مذہب اس کی ذاتی چیز ہے ٹونٹی فرس سینچری میں کسی کو فیت بیس اس کے بلیف پر نشانہ بنانا یا نفرت اسے کرنی you make yourself so small انسان جب یہ بات کرتا بہت چھوٹا اپنے آپ کو کر لیتا ہے لیکن پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا زیادہ تر لوگ جو ہیں میرے والا صاحب he was an educated person 1950s میں لاسکول گئے وہ کہتے تھے کہ جہاں تعلیم کم ہوتی ہے وہاں مذہب کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے وہاں پہ بسوں کے اڈلوں پر مولوی بیٹھتے ہیں یا جو بھی بیٹھتے ہیں وہ دس روپے کے بیس روپے آپ کے آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں ہر دوسرے شہر کے اندر ایک بابا جی ہوتے مونڈی آڑا بابا وہ لڑکے ہی دیتا ہے سارا دن کسی کو لڑکی نہیں دیتا آتا ہے سب کو لڑکے دیتا چلیں لیں لڑکے اب جادو گرنی آ چکی ہے ڈی چوک پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جادو کہاں کہاں چلتا ہے آئی ایم ایف پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا آج جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو نقصان پاکستان کو سب سے بڑا ہو رہا ہے ایک تو بیلاروس کا وفد جو ہے وہ یہاں سے گالیاں دیتا ہو آپ کو واپس جائے گا دوسرا آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے تیسرا دنیا دیکھ رہی ہے کہ آگے آپ کی اٹامک پاور چلائے گی ایک جادو گرنی اور اوپر بھلکا پہنے دنیا اس کو کس طرح ڈائیجسٹ کرے گی رائیڈیکلائزیشن کالے بکرو پہ کس طرح ایک اٹامک پاور چلائی جائے گی کیس طرح کیا سوچو گے چلانے دے گی دنیا اس طرح چلے دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آپ جاتے ہیں کہاں تک نہیں جاتے لیکن یہ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے ہو رہا ہے پاکستان ہار چکا ہے پاکستان جل رہا ہے چلے اگلی بات اس میں کرتے ہیں کہ امریکہ کے لحاظ سے ڈانلڈ ٹرم صاحب نے ایک ٹیرف وار کا اعلان کیا ہے کہ وہ چائنہ پہ خاص کر میکسکو اور کینیڈا پہ ٹیرف بڑھائیں گے اور چائنہ کی پرادرس پہ اپنے ٹیرف بڑھا دی اگلا جو اس سے بھی بڑا ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک گے سیکٹری آف ٹریجری ایک پریکسنگ گے بلینر ہے سکارٹ بیسنٹ اس کا نام ہے اس کو اپوائنٹ کر دیا ہے جو کہ ان کے اوپر اعلیگیشن لگائی جاتی تھی کہ he is anti-LBGT community تو دوستو دنیا کے خونکار آتن کی عدیت پر پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں کیونکہ جنہوں نے ممبئی میں حملہ کیا تب وہ سارے آتنگی پاکستان میں چھپے ویٹھیں یہی کارڑا کہ پوری دنیا پاکستان کو سمیں سمیں پر نصیحت بھی دیتی ہے اس کے بعد اوجود بھی پاکستان صدرنے کا نام نہیں لیتا کیونکہ بھارت پاکستان کو بار بار بتا چکا ہے کہ جن آتنگیوں کو پاکستان آج پال پوست کر کے بڑا کر رہا ہے بھائی آتنگی آج پہ ایک دن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے لیکن پاکستان صدرنے کا نام ہی نہیں لیتا پاکستان ہمیشہ سے انہی آتنگیوں کے جریعے پیسہ کمانے کی کوسس کرتا ہے لیکن بھارت نے پاکستان کو بار بار چیتاب نیوی دیتی اس کا نتیجہ پاکستان کو دیکھنے کو بھی مل رہا ہے کیونکہ پاکستان میں بڑی تعداد میں آتنگی حملے بھی ہو رہے ہیں جس میں پاکستان ہمیشہ سے بھارت کا نام لیتا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان نے بھارت میں بڑی تعداد میں آتنگی گدویدیاں کرائی اس کے بعد بھارت کافی زیادہ سترک ہو گیا ہے بھارت پاکستان میں موجود آتنگیوں کو سبق شکانے کے لیے ایک کے بعد ایک کڑے قدم اٹھارا جس سے پاکستان اس وقت کافی زیادہ پریسان ہو چکا ہے اور بھارت ایک بھی آتنگی کو جندہ نہیں چھوڑے گا آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں روز سیئے کریں یادی آپ چیمپنی چینڈ کو سبسکیب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن و اند ماترم